یہ مجلس انیس سو باسٹھ سے شروع ہوئی تھی یہ مجلس انیس سو باسٹھ سے شروع ہوئی تھی جکسو سید مزفر حسین تاہش جرولی صاحب ستہ سی تک پڑھتے رہے اس کے بعد سے میسم جرولی صاحب اس مجلس کو آج پس پن سال ہوئے ہیں اور وہ ہی ان کی زندگی ہے ان کی پیداش سترہ دن پہلے ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ مجلس شروع ہوئی اور تیس سال میسم جرولی صاحب اس کی تازیہ چوتر تک یہاں سے اٹھ کے روزہ کازمہن جاتا تھا مجلس کو آج پہلے اللہ حلا ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم اعظو باللہ من الشیطان اللہین الرحظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ اللہ اللہ حدانا لہذا وما کنا لنحتدیہ لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قوسم محمد وآلہ لبیت ہی تیجبین طاہرین المعصومین المغلومین المنتخبین المنتجبین وَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ اِلَى آقِعَ مِنْ يَوْمَ الدِّنِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى خِی مُحْكَمَ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفَرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَخِطَابِهِ الرَّشِيدِ وَقَولَهُ الْحَقِ بِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ بذکر اللہ تطمعین القلوب صلوات بھیجے محمد سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ہمارے محترم و بزرگ لڈن چشا گیا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ایک عظیم الشان باپ کے بے مثال بیٹے کی اس سالِ ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کرو اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر اتولانی کرے مولانا امار جرولی صاحب قبلہ کی موجودگی میں بطور اصلاح چند افکار کو حدیع سماعت کرنے کی جسارت بھی ہے میں نے قرآن مجید کی ایک بہتی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ ایٹنٹیو ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اتمنان کا بہترین ذریعہ ہے دیکھیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ خوشی اور غم یہ دو ایسی متعداد چیزیں ہیں جن کا ذہن بشریت پہ اثر انداز ہونا فطرت کا لازمہ ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خوشی میں پھولا نہ سمائے اور غم میں افسردہ نہ ہو جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک کے بعد ایک انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں غم بھی کبھی مسلسل نہیں رہتا خوشی بھی کبھی مسلسل نہیں رہتا زندگی ہے تو ان دونوں چیزوں سے دو چار ہونا ہے مگر یہاں یہ ایک حقیقت ہے وہاں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایسی ذات دنیا میں مل جائے جس کے دامن سے متمسک ہونے کے بعد خوشی میں انسان اپنے رب کو نہ بھول جائے اور غم میں یاد خدا سے غافل نہ ہو جائے بلکہ دونوں حالتوں میں راضی برعضاء الہی رہے اور یہ سمجھے کہ بس ہمارا اٹھنا بٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے اور ہم اسی کی امانت ہے جب منزل یہ ہو جائے کہ خوشی اور غم کا احساس ختم ہوتے ہوئے نظر آئے کیونکہ جب کوئی اچھی سی چیز مل جائے تو خوشی ہوتی ہے اور کوئی ایسی چیز نظر آ جائے کہ جس کو تصور کر کے بھی خوف ہو اور وہ دکھائی دے تو غم کا احساس ہوتا ہے اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ اچھی چیز جنت سے زیادہ اچھی نہیں ہو سکتی بری چیز جہنم سے زیادہ بری نہیں ہو سکتی اب کوئی ایسی ہستی مل جائے کہ جس کے دامن کو پکڑ لیا جائے اور وہ مسلح عبادت پر بندگی کے راس کو یوں کہہ کے آشکار کرے کہ خالقہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کی لالچ ہے یا تیرے جہنم کا خوف ہے بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھا اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں گویا امیر الممنین نے بتایا کہ وہ تجارت کی عبادت ہے کہ جہاں کچھ چاہا جائے جہاں کچھ مانگنے کی تمنہ ہو جہاں کچھ آرزو ہو جہاں کچھ وشز ہو جہاں کچھ ڈیزائرز ہو جہاں کچھ خواہشات ہو بگر جہاں پہ بندگی تجارت کی نہیں ہوتی بلکہ بندگی برائے بندگی ہوتی ہے وہاں جنت کی لالچ نہیں ہے جہنم کا خوف نہیں ہے یہاں سے ایک فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا یا علی یہ تیرا اللہ سے رشتہ تھا یہ تیرا اللہ سے عشق تھا کہ تُو نے مسلح عبادت پہ کہ دیا کہ میں تیری جنت کی لالچ یا جہنم کے خوف میں عبادت نہیں کرتا بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں ہم نے بھی اسی فلسفے کو گاڑ بان کے رکھ لیا کہ ہم نے بھی جنت کی لالچ میں تُو سے محبت نہیں کی جہنم کے خوف میں تُو سے محبت نہیں کی بلکہ تجھے لائق مودد سمجھا اس لیے تُو سے محبت کرتا ہے ایک سلامات میرے محمد وآل یا یہاں فلسفہ یہ ہو جائے جہاں منزل یہ ہو جائے وہاں خوشی اور غم کا احساس ختم ہو جاتا ہے وہاں ختم ہو جاتا ہے ہوگا اس سے کیا ہوگا مہ بہران رضا الہی کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس لیے معصوم نے فرمایا کہ جب بھی تم پہ کوئی پریشانی آئے تو ہمارا ذکر کرتے رہو اور مسلسل کرتے رہو مسلسل کرتے رہو جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور ظاہر ہے یہ خطیب اہل بیت اور ایک محب اہل بیت کے سال سواب کی مجلس ہے ظاہر ہے ان کی روح اس وقت جہاں ہے اس کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ ہمارا یقین ہے کہ انسان اپنی روح اپنے جسم کو فیدا کرتا ہے جن کے نام پر انہی کے ذات میں زم ہو جاتا ہے بہرحال جب بات یہاں تک پہنچ گئی اور تذکرہ امیر المومنین تک آ گیا تو پھر حرآن دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک ایسی فکر بہم ہو اور ایک ایسا ذکر مسلسل ہو کہ جس میں ایک حکمت سے بھری ہوئی عقل یہ تلاش کرے کہ اس ہستی کے بارے میں اب جو ذکر چھڑا ہے اب جو بیان ہو رہا ہے اور اب جو مومنین جمع ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی انوخہ پن ہو اور کوئی نہ کوئی نئی بات ہو جو ازہان علیہ سے ٹکرا جائے اس ہستی کے حوالے سے ایسا اس لیے نہیں کہ فکر کی جدت اس لیے ہو کہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں بلکل نہیں بلکہ یہ جدت اس لیے ہے کہ جو ذات کو ہم نے اپنا ممدو بنا رکھا ہے اس کی ذات محدود نہیں ہے لا محدود ہے دیکھئے میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک جملے پہ توجہ رکھئے گا ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھئے گا کہ اس کی ذات محدود نہیں ہے بلکہ اللہ محدود ہے وہ فکروں میں سماتی نہیں بلند سے بلند ترین پرواز طائر بھی اس کی بلندیوں کی ابتدا کو نہیں چھو سکتا کہ جہاں جبریل جیسا ملک طائر صدرہ نشین ہونے کے باوجود ایک منزل پہ اپنی انتہا کا اظہار کرے انتہا کا اظہار کرے کہ بس یہاں پہ مجھے رکنا ہے اب ہم اس کے آگے نہیں بہت سکتے اس کے آگے جو کچھ ہے وہ وحدت کی خلوت ہے کبریائی کی تنہائی ہے اور ایسے میں نبی کی ذات ہے اور پردے سے ایک ہاتھ ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی وعالی وہ منزل ہے ماشاءاللہ پڑھے لکے افراد بیٹھے میں دیکھیں مجمع کی متقاضی نہیں ہوتی کی مجمع بہت زیادہ ہو جائے تو مجمع ہو جائے دیکھیں چند افراد بیٹھے ہوں مگر صاحبان ذوق ہوں صاحبان فہم ذکاؤ تو کوئی پریشانی یوں دشواری نہیں ہوتی برحال پڑھے لکے افراد بیٹھے میں میرے سامنے اور خاص اور سے مجلسی اور مولائی افراد بیٹھے تو اس کے ذات لا محدود محدود نہیں تو کوئی ایسی بات اس کے حوالے سے ہو جائے کہ جو غزائے تاقل ہو جائے غزائے روح بن جائے اور اس وقت تک عقیدت کے گلشن میں بہار کو برقرار رکھے جب تک کہ کوئی ایک اور نئی بات سامنے نہ آجائے یعنی ہر آن دل کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر آن دل یہ تصور کرتا کہ اس ہستی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہو اور اس میں کوئی نہ کوئی انوکھا پن ہو کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو ہو اور ہستی اتنی جازب نظر ہے اتنی پرکشش ہے اور اتنی اہمیت آمیز ہستی مخالفتوں کا سہلاب اس کے خلاف امرتا رہا اور خالی ایسا نہیں یہ تو چودہ سو اتیس ہجری ہے اتنی صدیہ گزر گئی آگے آنے والے زمانے میں کتنی اور صدیہ ہوں گی پتا نہیں ہے مگر اس کی مخالفت چلتی رہی ہوتی رہی اور مسلسل ہوتی رہی اور ہر دور میں ہوتی رہی اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی شخصیت کے لیے تین چیزیں کار فرما ہو جائیں تین طاقتیں مل جائیں تو اس کے شخصیت صفحستی سے ختم ہو جاتی ہے دنیا میں اس کا ذکر رہتا نہیں ایک ہے پروپوگنڈا یعنی میڈیا یعنی الیکٹرونک میڈیا کا حاش دور ہے پرنٹ میڈیا کا دور ہے ایک زمانہ وہ تاں کہ جب میڈیا یعنی زبان سے ایک زبان سے اور دوسرے کانوں تک پہنچی بات دوسرے کان سے پہ تیسرے کان تک پہنچی اور اسے ایک سلسلہ چلتا رہا یہ پروپوگنڈے کا ذریعہ رہا یعنی ایک میڈیا تو میڈیا جس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جائے پروپوگنڈا جس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جائے دوسری چیز ہے دولت یعنی کسی کے خلاف اگر دولت کو صرف کیا جائے تب بھی اس کی ہستی ختم ہو جاتی ہے اور تیسری چیز جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے وہ ہے سیاست وہ ہے حکومت یعنی اگر مملکت خلاف ہو جائے حکومت خلاف ہو جائے تو اس کی ہستی کو دنیا سے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی یک وقت اگر یہ تینوں طاقتیں کسی کے لیے مل جائے تو پھر وہ صفح ہستی بنے ہی رہ سکتا علی کے لیے گزشتہ زمانے میں آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اس زمانے میں مسلسل ان تینوں نے مل کر بھرپور مخالفت کی میں کیا کہہ رہا ہوں ان تینوں نے مل کے میرے مولا کے لیے بھرپور مخالفت کی بھرپور مخالفت کی مگر علی کی ذات ایسی ہے کہ ان تینوں کی مخالفت کے باوجود بھی علی کا ذکر اسلام کی پیشانی پر ایک سلامات بھیجنے محمد وعال محمد یہ منزلہ کہا ملیں گی جہاں مسلسل مخالفت مخالفت با مخالفت حریف اتنے الدشمن اتنے کہ ہر بات پہ اعتراض ہر چیز پہ اعتراض علی کا عدل گواران علی کا فضل گواران علی کا احسان برداشت نہیں علی کی عبادت حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے علی کی معرفت ہی ہی نہیں ہی ہی نہیں اس کے باوجود مسلسل مخالفت اور ان مخالفتوں کا صرف ایک جواب کہ مسلسل محبت اے یہ ہے میں کیا ارز کر رہا ہا مسلسل محبت ادھر مسلسل مخالفت ادھر اور یہ علی سے محبت کہ علی کی محبت فقط ذات تک نہیں رہتی بلکہ دلوں میں آ جاتی ہے دلوں میں آ جاتی ہے بلکہ اس کے آگے وہ کہ علی کی محبت فقط دلوں تک نہیں رہتی نسلوں میں اتر جاتی ہے اور یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا تو پھر کہہ رہا ہوں آپ کی آپ کے ذوق سماعت کو دیکھتے ہوئے کہ علی کی محبت کو دل میں اتارنے کے لیے یا نسلوں میں علی کی محبت کے آنے کے لیے کسی دولت کی یا کسی حکومت کی یا کسی سروت کی یا کسی مملکت کی ضرورت نہیں پہتی صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہے کہ ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو یہ ہے ایک سلام اور بہت محمد و آل محمد اور باپ ایک ہو باپ ایک سے مطلب یہ کہ ولدیت کے خانے میں ایک ہی لکھا جائے سمجھ رہے ہیں نا ہاں وردہ میں تو خود بھی سائن سائٹ بائی لاجی کا سٹوڈنٹ رہا ہوں نطفہ تو ایک ہی ہوگا جس سے وجود میں آئے گا مگر ولدیت کے خانے میں ایک نام ہو یہ شک نہ ہو کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے وہاں علی کی مودت نہیں آتی وہاں علی کی محبت نہیں آتی اسی لیے ہم کسی کے پیچھے پورتے بھی نہیں کہ تم علی سے محبت کیوں نہیں کرتے کیونکہ آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد یہ جھگڑی ختم ہو گیا کہ علی کا چاہنے والا کون ہے علی کا محب کون ہوگا یہ تو اللہ نے بتا دیا جہاں ذرا سبی رجز ہوگا وہاں علی کی محبت نہیں ہوگی اور جہاں پاکیزگی ہوگی وہاں علی کی محبت کو دل میں اترنے میں دیر بھی نہیں لگے گی دیر بھی نہیں لگے گی اور اس کا فیصلہ میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کر دیا کہ اگر علی کی محبت کے مسئلے میں اگر علی کی محبت کا معاملہ ہے اور نجاست ہے اور رجز ہے اور اگر کردار ماں کا پاک نہیں ہے تو ادھر بھی ہوگا تو ادھر چلا جائے گا جو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے ساری تاریخ اٹھا کے دیکھنے چاہے وہ اس زمانے کی ہو چاہے پچھلے زمانے کی ہو چاہے پچھلے زمانے کی ہو ادھر بھی ہوگا تو ادھر چلا جائے گا آپ روک نہیں سکتے اور اگر کردار ماں کا پاک ہے اور اگر نطفہ شجرہ پاک و طیب و طاہر ہے تو یزیدی فوج میں بھی ہوگا تو حر بن کے حسین کے قدموں میں گرے گا ایک سلوات میجھ دے محمد و آزمان وہاں وہاں ماحول اثر انداز نہیں ہوتا کہ ماحول اثر انداز ہو جا ہوتا ہی نہیں وہ مسئلہ ہی نہیں تو مسلسل جو جواب ہے وہ علی سے محبت علی سے محبت اور یہ محبت دلوں میں گھر کرتی اللہ اکبر میں پھر جب لائے شہرائے کرام بھی بیٹھے ہیں ہمارے امار بھائی تشریف فرمائے کم آدھی ہوں ایسی نصر پہنے کا مگر جب کبھی ذہن آمادہ ہو جاتا ہے تو بھی اسی انداز میں گفتگو جلتی اور پھر جس ممبر پہ بیٹھا ہوا یہ تو منصوب ہے مولا کائنات سے مگر اس پر وہ ہستی بیٹ کر اپنے خطابت کی زوفہشانی کرتی رہی جسے دنیا نے خطیب الایمان کہا خطیب الایمان کہا تو اب الفاظ تو ادھر سے آ رہے ہیں میں تو صرف ذریعہ بنا وہ ایک میڈیئٹر بنا ہو رہا ہوں حضید آنے کے رامی تو دلوں میں اترتی ہے اور دلوں میں گھر کرتی ہے جب علی کی محبت دلوں میں بنتا ہے تو یہ ایک گھر نہیں کئی ہی گھر ہیں جو علی کے دلوں میں بنے ہوئے ہیں اور یہ حضرتِ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے جو قیامت تک باقی رہے گا کہ فَجْعَلْ اَفْعِدَتَمْ مِنَ النَّاسِ تَحْوِیْا اِلَيْهِمْ پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب موڑ دے تو اب چاہے جو صدیہ گزر گئی ہیں جو آنے والی ہیں یہ دعا ابراہیمی ہمیشہ پر اثر رہے گی کہ علی کی محبت کا گھر دلوں میں بنے گا ارے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں جو سمجھ جائے گا اس کا مقدر ہوگا مگر جملہ لے لیجئے گا کہ علی کی محبت کا گھر مومن کے دل میں بنتا ہے مومن کے دل میں بنتا ہے اب نہ کہنا کہ اے علی فاتح خیبر تھے تو ایسے ہی کوئی علی کے دروازے پہ پہنچ گیا علی کے دروازے پاگ لگا دی علی نے احتجاج کیوں نہ کیا علی نے تلوار کیوں نہ نکالتے علی تو تمہاری اس شرارت پر مسکرا رہے تھے کہ تم اس ظاہری گھر کو جلا رہے ہو وہ گھر جو میرے دلوں میں بنے ہوئے اے 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 میں کچھ کہیں گے یا ہوں ایک سلوان میں دے محمد و آلے محمد وہ گھر جو میرے دلوں میں بنے ہیں انہیں کیسے جلا ہوگے وہ تو سلمان کے دل میں ہے اے 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 وہ جو ابو ذر کے دل میں ہے وہ جو میسم کے دل میں ہے اس گھر کو کہاں سجلا ہوگے اور جب علی کی محبت دل میں اتر جاتی تو یہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنے قصر میں قصر مودت میں اکیلے حکمرانی کرتا ہے یعنی کسی غیر کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں آ سکے با علی اور صرف اس علی اب علی کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا علی کا غیر نہیں آ سکتا کوئی گنجائش ہی نہیں ہاں ان کے لیے گنجائش ہے جو علی کے اپنے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں مودت تو علی ہی سے ہوگی مگر گنجائش اس دل میں کسی کی نہیں ہے ان کی ہوگی کہ جو علی کے اپنے ہوں گے جو جو علی کی اولادیں ہوں گی جو علی کا خاندان ہوگا پہ انہی کی گنجائش ہو سکتی ہے یہ گنجائش کا ہونا تولہ ہے اور یہ گنجائش کا نہ ہونا تمرہ ہے اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہے گنجائش ہے جن کے لیے وہ تولہ اور جن کے لیے نہیں ہے وہی تبرہ وہی تبرہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے اب بس علی اور علی کی اولادوں سے محبت ہے اور مودت ہے اور یہاں پہ میں آپ کو لاؤں گا میں نے کیا کہا کہ ایسا ہمارا مندو ہے کہ جو اللہ محدود ہے کیونکہ ہمارا مندو نبی کا مندو ہے اور نبی کا مندو وہی ہے جو خدا کا مندو ہے جو خدا کا ایسا ایسا لے کے تو آؤ ایسا لے کے تو آؤ میں ایک چیلنج کرتا ہوں اکثر یہ چیلنج میں اپنی مجلسوں میں کم کرتا ہوں جب اسٹیج بذکر کرتا ہوں جہاں دنیا مشترک مجمع ہوا کرتا ہے اہل حمود بھی ہوتے ہیں عیسائی حضرات بھی ہوتے ہیں وہاں میں کہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی ایسا رہبر لا کے دکھاؤ کوئی ایسا رہبر ہمارے مولا کے جیسا لا کے تو دکھاؤ دنیا میں اتنے مذاہب ہیں مگر چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذاہب کا رہبر اور رہنما اپنے مذاہب کے عبادت قدے میں نہیں آیا ماں کیا کہہ رہا ڑاz � tiempo چائلنج ہے میرا چاہے وہ گوتم بدھ کے ماننے والے ہوں چاہے وہ محویر کے ماننے والے ہوں چاہے وہ کسی کے ماننے والے ہوں کسی بھی مذاہب کا رہبر اور رہنما اپنے مذہب کے عبادت خانے میں نہیں آیا عبادت خانے میں نہیں آیا یہ تنہا ہمارا مولا ہے جو آیا تو کعبے میں آیا اب آپ کہیں کہ وہاں تو بت بھی تھے ہوں گے بتوں کے ہونے سے کعبے کے عظمت پر کوئی اثر نہیں پہتا کعبے کے مرتبے پر کوئی اثر نہیں پہتا کیونکہ کعبہ کعبہ رہے گا کعبہ کعبہ رہے گا اس کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ ایک الگ بحث ہے کہ بت کہاں تھے اور کس طرف تھے اور کدھر تھے وہ ایک الگ چیپٹر ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ خمسے یا عشرے کا موضوع ہے یہ ایک مجلس میں آنے والا نہیں ہے ہمارے امار بھائی بیٹھے ہیں جو بہتر مستزادہ جانتے ہیں عزیزانِ گرامی بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی رہبر اپنے مذہب کے عبادت خانے میں نہیں آیا مجھے یہاں پر اپنے بند کی ایک بیعت یاد آ رہی ہے کہ رہبر نہیں ہے ایسا کوئی دو جہان میں اترے جو بندہ ہو کے خدا کے مکان میں ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد ایک سلوات اور بھیجے محمد و آل محمد بہت زیادہ دیر تک آپ کو نہیں زحمت تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ظاہر ہے کہ مجلسوں کا سلسلہ ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ مشبوری ہے بہرحال عزیزانِ گرامی تو علی کی محبت دلوں میں گھر کرتی ہے ایسا رہبر تو لے کے آؤ زبردستی کے لیے بیچ میں اگر کچھ نام پھوز دیے جائیں نبی اور علی کے درمیان کچھ نام لے لیے جائیں اور نبھا رہے ہیں کہ اب تو لے ہی لیا ہے تو نبھانا ہے یہ آج بھی تو نبھا رہے ہیں جو تین طلاق والا مسئلہ فسا ہوا میں کیا کہہ رہا ہے یہ نبھا ہی تو جا رہا ہے ورنہ اور کیا ہے ورنہ قرآن میں ایسا نہیں کہ تین طلاق اروج تین طلاق کا مطلب ہی ہے یہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے یہ کونسپٹ بھی نہیں دیا میری تقریر ظاہر ہے یوٹیوب پہ جائے گی گراف ایجنسی والے ہمارے ابو ذر بھائی مولا انہیں سلامت رکھے کہ بڑی خدمت کر رہے ہیں تو اس ذریعے سے جائے گی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میڈیا سے اور یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ یہ کونسپٹ بھی کسی نے نہیں دیا ہے طلاق کا کہیں نہیں ملے گا آپ کو نہ عیسائیت میں نہ اہلِ حنود کیا نہ اہلِ حنود کیا تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر شادی ہوئی اور ادھر زوجہ داسی بن گئی شوہر کی شوہر کیا ہوگا کہ پتی پرمیشور ہو گئے اب دنیا کے کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھتن اپنے بھگوان سے چھٹکارہ لے لے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی نہیں لے سکتی یا نہیں لے سکتی نہیں لے سکتی اور وہ جو ایک love divorce کا رکھ دیا گیا وہ بھی ہماری وجہ سے ورنہ عیسائیت میں بھی وہ کونسپٹ نہیں یہ تو صرف شریعت مصطفی میں ہے کہ اگر بھائی رشتہ نب نہیں رہا ہے کیونکہ یہاں پر نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھگوان و داسی کا رشتہ ہو گیا یا خدا و بندے کا رشتہ ہو گیا یہاں نکاح ایک ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ توڑا بھی جا سکتا ہے جہاں جائے کہ اسے کبھی فیل مانا گیا ہے کہ زیادہ تر نبانے کی کوشش کرو نبانے کی مگر جب کوئی راستہ نہیں ہے تو چھٹکارہ لے لو طلاق لے لو الگ الگ ہو جاؤ جلا دینے سے تو بہتر ہے کیا کہہ رہا ہوں مار دینے سے تو بہتر ہے کہ الگ ہی ہو جاؤ مگر علی کی دشمنی کے اتنا اچھا قانون آیا تھا اس قانون کو علی کی دشمنی کی وجہ سے اتنا پریشان ہوئے کہ وہ تین طلاق کی حدی گلے میں ایسی اٹک گئی کہ نہ اگلتے بن رہی ہے نہ نگلتے بن رہی ہے ایک سلامات بھیج دے محمد اہل محمد سمجھ رہے ہم جب نماز 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 کہنے سے نماز نہیں ہوتی اچھا کہہ رہا ہوں کوئی کہے کہ ہم تو بڑے آرام طلب ہیں کیا کریں چلیے ٹھیک ہے جب نماز کا وقت آگئے کہہ دیں گے نماز 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 ہو گئی فجر کی نماز کہہ دیں گے نماز 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 ہو گئی زہر کی ہو گئی اسر کی کسا قیامت کرتے ہیں آپ نماز نام ہے پورے ارکان کا یعنی قرط ہو قیام ہو قعود ہو سجدہ ہو اما تو جب نماز 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 کہنے سے نماز نہیں ہوتی ابھی ہج کمیٹی کی ضرورتی نہ پہتی بیٹھے بیٹھے ہج 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 کہتے اور ہج ہو جاتا اما جب سارے فروہ دین میں یہ معاملہ ہو گنجائش نہیں کہ تین بار نماز 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 کہنے سے نماز ہو حج 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 کہنے سے حج ہو تو تین بار طلاق 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 کہنے سے طلاق کہنے سے ہو ایک سلاوات بھیجے محمد و آل محمد سمجھ رہے ہیں ایک بلندری سلاوات اور بھیجے اسلام ایک ایسا قانون لے کے آیا ہے اس قانون کا امپلیمنٹ اسی وقت ہوگا کہ جب رشتہ علی سے بلا فصل ہوگا میں نے پھر جملہ کہہ دیا نہیں کہ کوئی بات نہیں آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا لہذا اس جملے کو ایسے ہی حلقے میں لے لیا کوئی بات نہیں مگر میں لینے نہیں دوں گا میں لینے نہیں دوں گا چلیے چلتے ہیں زبردستی نبھاؤ یہ بھی نام ہے وہ بھی نام ہے وہ بھی نام نبھاؤ اچھا نبھاؤ تو رہے ہیں کبھی دل پہ ہاتھ رکھے مولانا یہ بھی سوچا ہے کہ یہ جو نام ہم نے بیچ میں رکھے ہیں نبی علی کے درمیان کیا کوئی گرتے گرتے ان ناموں کو لے گا تو سمحل جائے اے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں گرتے 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 ان ناموں کو لے اور سمحل جائے اس بات کی گارنٹی لیں گے آپ اس بات کی گارنٹی لیں گے کہ مشکل پڑے گی تو ان کے نام لے لیں گے تو مشکل دور ہو جائے گی نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان میں بھی ایسے ہیں کہ جب ان پہ مشکل پہنٹی تھی تو یہ کہتے تھے اگر آلی نہ ہوتے تو حملہ ایک سلوان بھیجلے محمد و آل محمد اچھا مسلمانوں کے اور مکتب فکر کی تو بات چھوڑیے میں ففیاء کرام کی بات کرلوں چشتیا سلسلہ سوہروردیا نقش بندی یہ کیا کہتے ہیں تو ان کے گیاں ایک سلسلہ ہے فلاں 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 سے ہوتے 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 سلسلہ منتحا ہوا مولا کائنات بجا کے چاہے میں اور ہمارے امار بھائی بھی تارا گھر اوج میر جا چکے ہیں اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اکثر ملدس ہیں میں وہاں کے خدام کے درمیان خواجہ میندین چشتی علیہ الرحمنہ کی درگاہ پہ بھی پہ دیتا ہوں اور لوگ سنتے ہیں وہاں سنتے ہیں آستانے کے پاس جو حل ہے وہاں ملدس ہوتی ہیں وہاں جو پورا سلسلہ ہے ان کا وہ جا کے منتحا ہوتا ہے مولا کائنات پر اور مولا کائنات کے بعد وہ پھر کسی کا نام نہیں لیتے سیدھے رسول اللہ کا نام یعنی درمیان میں کوئی نام نہیں یعنی طریقت میں بھی وہ شجرے کے بھلے ہی آذان میں آپ کی طرح بلا فصل نہ کہیں مگر آئے ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آذان میں بلا فصل نہ کہیں مگر طریقت کا قانون یہ ہے کہ شجرے میں نبی سے علی بلا فصل ہیں کوئی فاصلہ نہیں ہے فاصلہ نہیں ہے درمیان میں نبی سے علی بلا فصل ہیں اب تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیں بدر ہے تو علی بلا فصل اوہد ہے تو علی بلا فصل خندق ہے تو علی بلا فصل خونائن ہے تو علی بلا فصل ایک جنہان نبی نے اپنی نبوت کی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور رسالت کی مسلحت کے تحت علی کو فاصلے سے رکھا وہ ہے خائبار آئے ہے آئے میں کیا کہہ رہا ہوں وہ ہے خائبار اور ظاہر خطیب العیمان یہاں سے خطاب کیا کرتے تھے میں ایک جملہ کہہ جا رہا ہوں وہ ہے خائبار خائبار میں فاصلے سے نبی نے رکھا وہ بھی نبی کی حکمت تھی حکمت تھی کہ ان تالیس دن تک ہم دیکھ لیں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہر جنگہ علی موجود ہوتے تھے ہم تو اپنی بھڑا سنکالی نہیں پاتے تھے تو لو ان تالیس دن تم کو موقع دے رہا ہوں نکالو اپنی بحاث نکالو اپنے جذبات نکالو اپنے جذبات دکھاؤ اپنی شجاعت دکھاؤ اپنی مردانگی دکھاؤ اپنی دلیری عالم لے کے جا کے فتح کیا کرنا واپس واپس ان تالیس دن تک یہی ہوتا رہا چالیس میں دن نبی نے علی کو آواز دی تو کیا نبی کو نہیں معلوم تھا کہ علی کہاں ہے نبی کو پتا تھا کہ علی مدینہ میں ہے کسی نے کہا یا نبی اللہ وہ تو مدینہ میں ہے اب مدینہ سے خیبر کا فاصلہ بہت ہے بہت امیلوں کا فاصلہ ہے وہ کیسے اتنی جلدی پہنچیں گے کس طرح پہنچیں گے کس طرح پہنچیں گے نبی نے کہا یہ نبی کی آواز ہے وسیع تک پہنچ جائے گی وسیع تک پہنچ جائے گی نبی نے آواز دی چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے علی میدان میں آگئے علی میدان میں آگئے ہاتھوں پہ علم لیا علم کو پتھر پکاڑا خیبر کے در کو کھڑا مرحب کو واصل جہنم کیا اور خیبر فتح ہو گیا خیبر فتح ہو گیا نبی نے سمجھایا یہ انتالیس دن تک فاصلہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ اگر علی کو مجھ سے بلا فاصل نہیں مانو گے تو اسی طرح مار کھاتے جانے ایک سلوان بیجے محمد علی محمد اسی طرح مار کھاتے گا ایسے ہی 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 مار کھاتے گا ایک بلند ترین سلوان بیجے محمد اس منزل پلانا تھا آپ کو کہ رشتہ بلا فصل رشتہ بلا فصل اور پھر ابن ابل حدیث موتظلی جس نے کہ شرح نحج البلاغہ لکھی وہ کہتا وَفَادَ عَلِيٌ بِالْعُلَعِ فَوْضُحَا بِهِ علی بلندیوں تک پہچے تو یہ علی کا کمال نہیں تھا بلکہ یہ بلندیوں کا کمال تھا کہ انہوں نے علی کے قدموں کا بوسا لے لیا اور وہاں نے علی کے قدموں کا بوسا لے لیا عبادت ایک فضیلت ہے اسے عظمت ملی جب وہ علی سرہ بستا ہو گئی شجاعت ایک فضیلت ہے اسے کمال ملا جب وہ علی سرہ بستا علم ایک فضیلت ہے قابل عمل اس وقت ہے کہ جب رشتہ علی سے ہو جب رشتہ علی سے ہو تو فَوْضُحَا بِهِ اور آگے عجیب بات کہتی وَالْكُلُّ بِالْكُلِّ وَمُضَافٌ اِلَيْهِ وَمَنْسُوبُ اس لیے کہ کل ہمیشہ کل کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسی میں مضاف ہو جاتا ہے زم ہو جاتا ہے اور پھر اپنی ایڈینٹیفیکیشن اور شناخت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ علی کی محبت ہے جو دلوں میں گھر کرتی ہے ابھی مجلس سے پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور اس میں پوری آیت القرصی پڑھی گئی پوری آیت القرصی پڑھی گئی میرے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے میں صرف ایک جائزہ لے رہا ہوں کہ ذرا سا اس پر اگر آپ غور کریں تو نتیجوں کے گوھر برامد ہوں گے قرآن مجید کی ایک آیت اپنے اندر اتنا کمال رکھتی ہے مسلسل متواتر تین آیتیں مگر اس میں جو وہ پہلی آیت ہے وہ شروع ہوتی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اور ختم کہاں پہ ہوتی آج آپ قرآن ختم کرنے کے بعد بھلے ہی صدق اللہ علی العظیم کہیں یا نہ کہیں مگر آیت القرصی میں تو کہنا ہی پڑھے گا اللہ سے آیت ساری سارے عالم اسلام میں وہ ایک آیت جو مکان اور دکان کی حفاظت کے لیے مشہور ہے وہ اللہ سے شروع ہوتی ہے علی پر رکھ جاتی ہے آئے ہمیں کیا کہہ رہا ہے علی پر آنکھ ایک آیت رکھ رہی ہے کہاں وہی علی ہے وہی عظیم ہے جاکہ پوچھئے علماء ربانین سے علماء آرفین سے تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ جو نام ہے وہ بعد میں ظاہر ہوا کہ جب انوار آل محمد اس سے ظاہر ہو گئے تو انہوں نے نام لیا کہ انت اللہ تو وہاں سے فرشتوں نے جانا اور سب نے جانا کہ یہ اللہ ہے اس سے پہلے بھی جو اس کا نام تھا وہ تھا علی العظیم میں کیا کہہ رہا ہوں علی العظیم اور یہ علی کے معنی ہے آلہ کی آلہ کی یعنی وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے اسی لیے سجدہ نماز بندگی کی میراج ہے اور سجدہ نماز کی میراج ہے اور جب اس نماز کی میراج میں یعنی میراج کی میراج میں جب اسے مخاطب کیا جاتا ہے تو عظیم و اکبر کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا کہا جاتا سبحان ربی العالی و بحمد عالی و بحمد یعنی کہ تو علی ہے تو بلند ہے تو بلند ہے تو علی ہے بس اب اس سے زیادہ اور ہم پست نہیں ہو سکتے یہ ہے بندگی کا فلسفہ اس سے زیادہ ہم جھگ نہیں سکتے اور تو بلند ہے کیونکہ تو علی ہے تو علی ہے تو اب اس آیت کو جب انہوں نے دیکھا علماء نے علماء عرفین اور ربانین نے تو ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک آیت آیت کا پہلا ہی ٹکڑا اور جملہ باطل افکار اور جملہ باطل مذاہب کی تردید ہو گئے ایک آیت کبھی اس پہلو سے بھی قرآن کو دیکھا کر اللہ جیسے ہی آپ نے کہا اللہ یہ رد ہے دہریت کی انبلیورز کی رد ہے جو زندیخ ہیں ان کی رد ہے جو ناستک ہیں ان کی رد ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہم نے کہا اللہ یہ کہا ہے ابھی شروع ہو رہی ہے خالی ابھی تو آپ نے تلاوت سنی تھی اب اسرار پغور کیجئے اللہ رد ہو گئی کس کی؟ دہریت کی کہ تم کسی کو نہیں مانتے کہ کوئی ہے ہم کہتے ہیں ہی اللہ 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 لا الہ اللہ نہیں ہے کوئی اس کے سوا بہت وہ ہے یہ رد ہے سنویت کی جو یہ کہتے ہیں کہ بہت سے خدا ہیں بہت سے خدا ہیں اور فلا اس چیز کا اور فلا اس چیز کا اور فلا اس چیز کا ہم نے رد کی ان کی یہاں سے رد ہوئی کہ نہیں صرف وہ اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں بس وہ ہی القیوم یہ رد ہے سنم پرستوں کی بت پرستوں کی کیونکہ وہ بتوں کو تراشتے تم کیا بتوں کو تراشتوں جو کل نہیں تھے اور ابھی ہیں اور کل نہیں رہیں گے وہ ہی ہے وہ قیوم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے گا ان کی رد ہو گئی اب سنتے رہیے گا ہو سکتا ہے کہ ذرا تھا میں گاڑی ہونے نہیں دوں گا پریشان نہ ہوئی ہے مگر ذرا تھا ان باتوں کو ملاحظہ فرماتے رہیں ایو القیوم یہاں تک ان باطل افکار کی رد ہوئی یعنی سنم پرستوں کی رد دہریت کی رد سنویت کی رد جب ان کی رد ہو گئی کہا لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے اسی کا ہے یہ رد ہے مفوضہ کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو معذلہ سب کچھ بنا کے معطل ہو گیا اور اس نے باقی چیزیں جو ہیں وہ بندوں کے حوالے کر دی نہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسی کا ہے اس کا مالک کون ہے زمین کو زلزلہ آئے تو علی ہاتھ رکھ دے ایک سلوان بیجھ دے محمد اور علی محمد اور بات آسمانوں کی آئے تو علی کہیں کہ بادلوں کو چلانے والا بھی میں ہوں اور بارش کے قطرات کا نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور ایک ایک قطرے کا حساب رکھنے والا بھی میں ہوں بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا اور پھر اس وقت موضوع میں موضوع ملانے کا وقت بھی نہیں ہے اور میں عادی بھی نہیں بہرحال یہاں تک بات ہو گئی یہ رد ہے ان افراد کی جنہوں نے مفوضہ جنہوں نے یہ کہا کہ سب کچھ اللہ نہ بندوں گے حوالے کا کہ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارس اب آگے آ جائیے میں با وقت نہیں ہے اب سمیٹ رہا ہوں بات کو منظر لذی یشوعو اندہو اللہ بی اذنہ اوکان ہے کہ جو اس کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت کرے یہ ان کی رد ہے جو وہابیت کے قائل ہیں کیا کہہ رہا ہوں جو وہابیت کے قائل ہیں ایک اب وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کہو کیونکہ یہاں آنے کے بعد تمہیں کچھ لوگوں کی شفاعت کی ضرورت ہے شفاعت کی ضرورت ہے یہ ان کی رد ہو گئی ان کی رد ہو گئی یعلمو ما بین عیدیہم وما خلفہم اور جو کچھ تم اپنے آگے کرتے ہو پیچھے کرتے ہو وہ ساب نوٹ کرواتا رہتا ہے لکھواتا رہتا ہے یہ رد ہے جباریہ کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فائل بنا دیا اب جو کچھ ہے وہ تو خود وہ کرتا ہے اور انسان مختار نہیں ہے یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ وہ کرتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی اگر نمرود سے کوئی غلطی ہوئی تو نمرود کی نہیں فراؤن کی نہیں یزید کی نہیں تو ٹھیک ہے اب انتجی بھر کے تبرہ کر رہے ہیں جب آپ کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ وہی کرتا ہے تو یہ بھی وہی کر رہا ہے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بہرحال اگر ایسا ہی تھا تو پھر پروردگار نے یہ کیوں کہا کہ جو تم کچھ آگے کرتے ہو یا اپنے پیچھے کرتے ہو وہ سب لکھواتا رہتا ہے وہ تو جانتا ہے جب وہ سب کچھ خود ہی کرتا ہے تو لکھوانے کی کیا ضرورت ہے اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا بہرحال یہاں تک جو بات پہنچی وَلَا يُعِتُونَ بِشَيِّمْ باتل عقایت کے رد کر رہا ہے رد کر رہا ہے اور اس کے بعد یہودیت کی رد ہوئی اور کیا یہودیت کی رد ہوئی یہودیت کی رد یہ ہوئی ہاں ایک آیت رہ گئی تھی لا تاخذہو سنتم ولا نوم وہ اللہ لا الہ الا والہی القیوم لا تاخذہو سنتم ولا نوم نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے یہ رد تھی عیسائیت کی جو اضائر اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں جو بندے تھے تھکتے تھے اور سو بھی جاتے تھے اور پھر جگ بھی جاتے تھے جو سو جائے اور جگ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے پتہ چلا ہر باطل فکر کی رد ہوتی گئی اور ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ زمین و آسمان کی حفاظت ولا یعودہو حفظ و ہما زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے کہ وہ یہودی یہ کہتے کہ چھے دن کام کرتا ہے اور ساتھویں دن آرام کرتا ہے نہیں اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں کیوں 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 وہ والعلی العظیم اس لیے کہ وہ علی بھی ہے وہ عظیم بھی ہے اب سمجھیں ہمارا ممدو وہ ہے جو اس لفظ علی العظیم کا مظہر ہے اس لفظ علی العظیم کا مظہر ہے اب پتہ چلا کہ اس لفظ علی سے اسے ہی پریشانی ہوگی جو یا تو دہریہ ہوگا یا تو حیسائی ہوگا یا تو یہودی ہوگا یا تو وہابی ہوگا ایک سلوات بھیجے محمد و عالم فاصلہ قرآن سے ہوگا ایک سلوات اور بھیج لیں ان کے محمد اور کیا فاصلہ ہوگا قرآن سے فاصلہ ہوگا یہ فاصلہ قرآن سے ہے کہ لفظ علی سے پریشانی کسے ہوگی جن کے یہ نظریات ہوں گے انہیں اس لفظ علی سے پریشانی ہوگی انہیں اس سے پریشانی ہوگی برحال میں نے کہا کہ دلوں میں گھر بنتا دلوں میں سن دو ہزار گیارہ میں غالبا پہلی بار زیارت کے لیے گیا تو جب نجفِ اشرف پہنچا تو بس آخری بات ہے اور ربطمہ صاحب ہوگا مجلس تمام ہو جائے گی جب نجفِ اشرف پہنچا تو سب زیارت کر رہے تھے میں بھی زیارت کے لیے اس نے دخول پڑھ کے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو ظاہر ہے میرے باہر کتابوں میں تو دیکھ رکھا تھا مگر مشاہدے کے لحاظ سے پہلا موقع تھا روح بالیدہ ہو گئی کہ بتانے والے نے بتایا کہ یہ درمیان میں ابو تراب کی آرامگاہ ہے اور پائیتی پہلو میں ادھر حضرتِ آدم تشریف فرما اور ادھر حضرتِ نو آرام کر رہے ہیں تو کتابوں میں میں نے پہا تھا کہ جب طوفانِ نو ٹھائرا اور حضرتِ نو کشتی سے اترے اور زمین نے پانی کو پی دیا جذب کر دیا حکمِ خدا سے آسمان سے پانی رک گئے اور جو حضرتِ نو اترے ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ تو خانہِ کعبہ کی زمین جسے اللہ نے بلند کر دیا یہ خانہِ کعبہ جس کی بنیاد حضرتِ آدم سے رکھوائی گئے حضرتِ ابراہیم نے تو خانہِ کعبہ کی دیواروں کو جو حضرتِ عدریس نے تھوڑی اٹھا دی تھی اسے آر بلند کیا اسی لئے قرآن نے یہ نہیں کہ وائز بونیا کی بنیاد ڈالی ابراہیم نے نہیں وائز یرفہو ابراہیم القواعدہ من البیت میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے بلند کر رہے یعنی جو حضرتِ عدریس نے پتھروں کی شکل دے دی تھی اسی کے اوپر حضرتِ عبراہیم نے اسے بلند کرنا شروع جو بلند کرے وہی شریعت میں امام ہوتا ہے سمجھ رہے بہرحال عزیزانِ گرہمی منزل ہے جب وہاں پہنچے تو کہا مالک یہ کون سے زمین ہے کہا یہ مکہِ معظمہ ہے اور یہ گھر میرا ہے مالک اس کی بنیاد کس سے رکھوائی کہا ساری آدمیت کے باپ تمہارے باپ آدم سے رکھوائی تھے مالک پھر کیا حکم ہے کیا حکم یہ ہے کہ یہیں پہلوں میں تمہیں ایک قبر دکھائی دیں اس قبر کو اس کی مٹی کو ہٹانا تو تمہیں ایک صندوق دکھائی دیں اس صندوق کو اٹھا لینا حضرت نو نے اس صندوق کو اٹھایا حضرت سام حضرت یافظ حضرت حام سب ساتھ میں ہیں ایک مرتا جب صندوق اٹھ گیا تو حضرت نو نے یہ پوچھا مالک اس میں کیا ہے کہ اس میں تمہارے جد کا جسد اطہر ہے کہا مالک تو پھر میرے لئے کیا حکم ہے کہا اسے لے جاؤ یہاں سے لے جاؤ اور جس وادی مقدس پھر میں بتاؤں وہاں رگ جاند وہاں قبر بنا کے اسے دفن کرنا گویا حضرت نو سے منتقل کروایا حضرت نو صندوق کو لے کے وادی مقدس یعنی جسے نجف اشرف کہایا تھا وہاں پہنچے وہاں قبر بنا دی قبر بنانے کے بعد قبر میں تابوت کو رکھا قبر کو برابر کیا مگر تھے نبی پوچھ لیا مالک آخر یہ اتنا مسئلہ کس لی ہے کہ وہاں قابے میں تھے تو قابے میں تھے تو بھی یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی کہا یہ ہم نے آدم کو انعام دیا ہے کیونکہ آدم نے اس گھر کی بنیاد رکھی کہ جو مولود کابہ کا مسکن بننے والا ان کے نزول کا راستہ جب ہموار ہوگا تو وہ یہی ظاہر ہوں گے لہذا ہم نے آدم کو یہ انعام دیا کہ یہاں مولود کابہ کا ظہور ہوگا مگر آرام مولود کابہ اس زمین پہ کرے گا جسے نجف کہتے ہیں تو لہذا صدف سے ہم نے آدم کو گوھر تک پہنچایا ہم نے آدم کو گوھر تک پہنچایا اور یہ انعام دیا حضرت نو نے ایک مرتبہ کا ٹھیک ہے مالک تو نے مرجد آدم کو تجھے انعام دے دیا میں نے بھی تم محنت کی ہے میں نے بھی تم محنت کی ہے مجھے بھی کوئی انعام دے دے کہ کوئی بات نہیں ہے نو ایک طرف تم بھی اپنی قبر بناو ایک قبر اور بناو درمیان اور اس کے بعد اس کے پائیتی ایک قبر اپنی بنا لو اور جب تم دنیا سے جانا تو تم بھی یہیں آ جانا یہیں آ جانا حضرت نو بھی وہیں دفن ہو گئے آج مولا کائنات کے قبر درمیان میں ہے قبر اطحر اور ان کے اس طرف حضرت آدم ہیں اس طرف حضرت نو ہیں کائنات کے دونوں باپ ہیں ایک آدم اول ہے ایک آدم ثانی ہے کہ اگر ہماری اولاد ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب ہم علی سے رشتہ نہیں تو ہوتے تو تم بھی اپنی بٹی اپنی بٹی خراب نہ کرنا خراب نہ کرنا بس سنیے میں جملہ کہیں کہ میں ختم کر رہا ہوں تقریر کو کہ اپنی بٹی خراب نہ کرنا پتہ چلا یہ میرا مولا علی ہے اور یہ آدم ہے اور یہ نو ہے یعنی ادھر آدم ادھر نو بیش میں ابو تراب آجا بنائی آجا بنائی کہ نبی مدینہ سے آواز دیتے ہوں یا علی آپ کا پروس کتنا اچھا ہے بھئی جن کی سمجھ میں آ گیا ہے وہ ایک سلوات بھیجنے محمد وآل محمد بس یا علی آپ کا پروس کتنا اچھا ہے اب بس ختم ہو گئی کہ جہاں یہ محبت دلوں میں اتر جاتی ہے وہاں دنیا بھی سمر جاتی ہے آخرت بھی نکھر جاتی ہے آخرت بھی نکھر جاتی ہے یہ اس عظیم الشان خطیب کہ اصال سواب کی مجلس ہے اسی لیے اتنی روحانیت تھے اسی لیے اتنی روحانیت تھے نامی سم تو کردار بھی بالکل ویسے ہی تھا کہ بے باق ندر صاحب جرعت و اظہار ڈرتے نہیں تھے کہیں کہ فلا برا نہ مان جائے جہاں کچھ اقیدے کے خلاف کوئی بات دیکھی تو ایسے باپ کے بیٹے تھے کہ ٹوک دیتے تھے بابا آنگے دو حل ٹوک دیتے تھے اور روکتے تھے اور اتنی بڑی جزا کس کو ملے گی کہ زندگی وفق کر دی تھی انہوں نے امیر الممنین کے لیے کہ ایک کس رمضان کے ہر سال کے علی ودائی مجلس کو خطاب کرتے تھے تو مولا نے جزا بھی یہ دی کہ اپنے ہی دن میں بولا لی اپنے ہی دن میں بولایا اپنے دن میں بولا اور میں تو یہاں نہیں تھا بمبئی میں تھا مگر خبر ملی کہ تطفیر ہوئی اور قبر وہاں ہے کہ جہاں امیر الممنین کے تابوت کی آخری منزل ہے سوچئے کہ اب کوئی جو بھی امیر الممنین کی زیارت کو جائے گا ان کے قبر سے گزار کے جائے یہ آل محمد ہیں یہ علی ہیں وہ خاندان علی ہے جو کسی کا قرض نہیں رکھتا یہی ہے مومن کی شان اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے زندگی میں بس عزیزوں ظاہر ہے کہ امیر الممنین کے دن میں گئے تھے ان کی شبوں میں گئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ربطہ مسائب بھی وہی ہوں وہ علی جس کے عدل کو زمانے نے برداشت نہ کیا انیس رمضان کو ایسی ضربت اور ایسی زہر میں بجھیوی ضربت جس کے مطالق تاریخوں میں لکھا ہے کہ زہر کا نام زبرت تھا اور اس زہر کو خاص طور سے روم سے بنوایا گیا تھا اور یہ فراؤن شام نے بنوایا تھا اور اسی زہر کا کچھ حصہ امام حسن علیہ السلام کو بھی دیا گیا اس زہر کی کڑواہت تلخی کا عالم یہ تھا اور اس کے اس کا اثر ایسا تھا کہ اگر اس کا چند قطرے زمین پر گر جاتے تھے تو وہ جنگہ کالی پڑھ جاتی تھی سیاہ پڑھ جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ جب امیر المومنین کے سر پر ضربت لگی اور طبیب کو طلب کیا گیا صاحب دمت الساقبہ کہتے ہیں اس نے ایک دھاگہ لیا اور وہ دھاگہ لینے کے بعد امیر المومنین کے سر میں جو ڈالا ہے جو شگافت ہے اس میں ڈالا تو دھاگہ آدھے سر سے تجاوز کر گیا اس کا ہاتھ کام گیا ایک مرتبہ اس نے جلدی سے دھاگے کو دکھا لیا کہا یہ آلی وسیعتیں کرنا شروع کر دیجئے زخم بہت گہ رہا ہے اور زہر جسم میں اتر چکا ہے حضرت حضر ابن آدھی کہتے ہیں میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک زرد کپڑا تھا جو میرے مولا کی پیشانی اغدس پر بندھا ہوا تھا مگر میں طائع نہیں کر پا رہا تھا کہ جسم کا رنگ زیادہ زرد ہے یا اس کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے اللہ اللہ یہ عالم تھا ایسے میں تاریخ میں بلتا ہے کہ انیس رمضان کو مولا نے کہ دیا امام حسن سے کہ بیٹا حسن اس وقت درد شدید ہے میرے چاہنے والوں سے کہو کہ ہم اسے کل بات کریں گے بیس رمضان کے صبح سے لوگ آتے رہے اور علی لوگوں کو ہدایت کرتے رہے ہدایت کرتے رہے تلقین کرتے رہے بیس رمضان کے پورے دن زینب نکل نہ سکی اپنے بابا کو دیکھنے کے دن صرف سہن خانہ میں جھاگ کے دیکھتی پردس 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 دیکھتی ایک بردہ کہ عباس روتے روتے آئے بی بی صاحب سے کہ عباس ذرا ادھر آؤ شہزادی کیا ہکو ہے ہاتھوں کو جھوڑا کہ عباس اتلاع بتا تو میرا بابا پشت ہو جائے گا میرا بابا پشت ہو جائے گا اب عباس کے پیس کوئی جواب نہیں جواب نہیں ہے ہاں اس کے بعد جب بیس رمضان کو رات میں سہنب قریب آئی ہے اور اب جب بابا کا چہرہ دیکھا خدا کسی بیٹی کو یہ چہرہ دیکھا ایک مرتبہ زارو قطار رونا شروع کر دیا اور آسو زینب کے جو علی کے رخصار پر پڑے تو علی کی آنکھیں کھل گئی اور ایک مرتبہ کہ زینب میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو کہا بابا یہ زخم دیکھا نہیں جاتا کہ زینب ابھی تمہیں بڑے مسائب اٹھانے ہیں میری بچی علی مختصر اتنا سن لو جب کربلا میں سب کچھ حتم ہو جائے گا اور تم کوفے سے شام پہچو گی تو یوزید کے دربار میں جانے تک ہزارو ملائین ہوں گے لاکھوں کا مجمع ہوگا ایسے میں ساس تو کرسی نشین کا دربار ہوگا اور شراب کے دور چل رہے ہوں گے اور زینب تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے ایک مرتبہ زینب نے طلب کے کہا بابا میرا دل نہیں مانتا لگر آپ کہہ رہے ہیں بابا اتنا بتائیے میں دربار میں جاؤں گی کیسے کہ زینب فکر نہ کرنا آنکھیں بند کرنا مجھے یاد کرنا میں نجف سے آ جاؤں گا میں نجف سے آ جاؤں گا میں تمہارے آگے آگے چلوں گا بس دو فکریں عمل استمام ہو جائے گی آپ بہت روئیں گے بہت روئیں گے مرغابیوں کی بات آپ نے سنی اور یقیدت جہاں انسان وفا نہیں کرتے جانور کس منزل پہ ہے اولی کی معرفت کا کیا عالم ہے جہاں سمجیرے در لپڑ گئی وہاں مولا کا تواف کیا کعبہ امامت کا تواف کیا تھا ان مرغابیوں نے ان بتخوں ان کی تفصیل یہ بتائی جاتے کہ ہندوستان سے ایک شخص آیا تھا جس نے اسلام کو مولا علی کے ہاتھوں پر قبول کیا تھا اور وہ ہندوستان سے یہ بتخیں دو شہزادوں کے نام لے کے آ رہا تھا کچھ امام حسن کے لیے اور کچھ امام حسین علیہ السلام کے لیے تو مولا علی جب یہ دونوں شہزادوں سے منصوب تھی یہ بتخیں تو ان کا بہت خیال رکھتے تھے نماز سے پہلے یہ علی کا فرض تھا کہ علی اٹھتے تھے پانی دیتے تھے دانہ دیتے تھے بڑا خیال رکھتے تھے ان بتخوں کا جب علی جانے لگے تو امام حسن سے کہا بیٹا حسن اگر کسی وجہ سے ان کا خیال نہ رکھ سکنا تو انہیں آزاد کر دینا تاریخ میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے تفصیل یہاں تک مل کے اور کچھ حالات پتا چل کے آگے نہیں پتا چلتے جیسے ذل فقار کے بارے میں ذل یا نہ کے بارے میں بہت تحقیق کی جائے تب پتا چلتا ہے ویسے ہی ان بتخوں کا معاملہ ہے ایک کس رمضان سن چالیس ہجری کے بعد نہیں پتا کہ یہ بتخیں کہا گئیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم مگر میں نے عرباب مقاتل کہتے ہیں عرباب مقاتل کہتے ہیں ایک دس محرم سن ایک سٹھ ہجری کو حسین کا سر نوکن ایزہ پہ بلند ہوا گیارہ محرم کو کافلہ چلا گیا بنی اصد کے لوگ مٹی ڈالنے کے لیے آئے بچے آگئے تو انہوں نے دیکھا کچھ بتخیں فراز سے باہر نکلی مجھے نہیں پتا یہ بتخیں کون ہیں مگر یہ بتخیں کچھ بتخیں ہیں جو فراز سے باہر نکلی اور ان کے پر بھیگے ہوئے تھے وہ نے اپنے بھیگے میں پروں سے حسین کے کٹیویں گردن پر چھڑکنا شروع گیا پانی چھڑکتی رہی اور کہتی رہی میرے مولا آپ کو پیاسا مرڑا لے گیا اے میرے مولا آپ کا لاشاہ بے گھوروں کا فن پر آہے اور محمدہ اور علیہ اور فاتمہ اور حسین پروردگارہ تجھے محمد و علی محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما ہے میرے مالک تجھے محمد و علی محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدر جبا ہے پروردگارہ تجھے محمد و علی محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما لے پروردگارہ تجھے محمد و علی محمد کا واسطہ مومنین میں جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے آلیلہ تاثر ہے پروردگارہ جو بھی مرہوم مومنین و مومنات ہیں ان کی روحوں کے دراجات کو بلن سے بلن تر فرما اور اس ذکر سے جو بھی ثواب ملا ہے وہ اس ثواب کا سمرہ اور ثواب کا خلاصہ خطیب الیمان کے فرزن مولانا میسم قاظم جرولی صاحب کی روحیں پرفتو کو پہچا میرے مالک ان کے عائزہ و اقارب ہمارے امار بھائی ہمارے عابض بھائی ہمارے شوزب بھائی اور ان کے صاحبزادے اور ان کے لوحیال جو بھی ہیں ان سب کو صبر جمیل عطا فرما پروردگارہ ظلم اپنی حدوں تک پہنچ رہا ہے ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے اور خصوصاً کربلا والوں کے خون کے انتقام کے لیے ہمارے باروں میں سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آمان و انصار میں کر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مردہ پھر سورہ حمد وقی مرتفع سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فرزند خطیب الیمان آلی جناب مولانا میسم قاظم جرولی صاحب